اپک اپک فارم اپک پویٹری آجوں کی بات اس پہ میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی اوچکوار ڈیپارٹمنٹ آف انگلیش تو آئیے جانتے ہیں کہ اپک کیا ہوتی ہے اپک کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اپک صرف ایک لفظ نہیں ہے یہ ایک پوری دنیا ہے اس کے اندر پوری دنیا سمجھے ہوئی ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے ایک ڈھنگ ہے ایک انداز ہے ایک سٹائل ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے اس کا اپنا ایک وجود ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اس کا کوئی پیغام ہے ایک ایڈیالوجی ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے یہ ایک پورا way of thinking ہے اپنے اندر اور یہ لکھنے کا ایک انداز ہے ایپک جو ہے اور یہ جب سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جنگ سے پہلے کسی جب کسی ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی تھی تو اس سے پہلے یہ ایک جگہ کٹھا کر کے لوگوں کو سنائی جاتی تھی اپک تو اپک جب سنائی جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی اندر ایک جوش جذبہ جنون ہمت موریلٹی اخلاقیات اور پھر اپنے سسٹم کو لے کے اپنی تمام اس دور کی ویریز کو لے کے ان کے اندر تاکہ ایک کچھ ڈیفرنٹ آئے وہ لڑ سکیں پھر یہ ایک ہوتی کیا ہے یہ ایک لنگھے بہت ہی لمبی نیریٹیف پوئیم ہوتی ہے جس کے اندر بہت کریچٹر جتنے بھی ہیں وہ سارہ کچھ بلکہ ایکسٹر آئڈینری ہوتا ہے اور یہ بڑی گرینڈ ہوتی ہے یہ لانگ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹریورز ہوتے ہیں ایڈوینچرز ہوتے ہیں اور ایکسپریائنس Penguin's ہوتے ہیں اور پیانچس ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ ایک لانگ نیریٹیف پوئیم ہوتی ہے اور یہ اس کا جو اور جنہیں ورڈ جس سے یہ نکلی ہے وہ ہے اپس ای پی او ایس اور اس کا مذہب ہوتا ہے سٹوری ورڈ یا پوائن تو یہ ورڈ میں ہی سٹوری بیان ہوتی ہے اور جب وہ سٹوری بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس کی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اس کے بارہ بارہ بکس بن جاتی ہیں بعض اوقات اس کی چوبیس بکس بن جاتی ہیں اس کے رالیم جو ہیں وہ دھیروں ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو کہ یہ اپک ہے اب اپک جو ہیں ان کی کچھ خاص قسم کے کرپٹسٹکس بھی پائی جاتے ہیں تب ہی تو ان کو اپک کہتے ہیں اگر ہم اپکس کی دنیا میں بات کریں تو ہمارے پاس جس پرڈ ایج لاشت ہے تو یہ بھی جو جان ملٹن کی یہ بہت بڑی ایک اپک ہے اور اس کا جو مقصد ہے اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ to justify the ways of God to men یہ اس کی خاص بات ہے اسی کے گرد یہ ساری گھمتی ہے پھر جو ہومر اگر ہم گریک میں چلے جائیں تو ہمیں وہاں پر ہومر ملتے ہیں اور ہومر کی جو دو اپکس ہیں جیسے the alien ہے اور the odyssey ہے اگر ہم alien کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو لائلٹی ملتی ہے hospitality ملتی ہے اور جو آپ کی alien اور odyssey جو ہیں دونوں کو اگر آپ ملائے تو آپ کو ان دونوں میں strength ملے گی love ملے گی friendship ملے گی honor ملے گی bravery ملے گی یہ ان کا میسج ہوتا ہے ان کا میسج ہمیشہ grand ہوتا ہے کوئی بھی ایپک آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کا میسج چونکہ ایپک کی characteristics میں سے ایک سب سے بڑا characteristic ہے کہ اس کا theme جو ہے وہ universal level کا ہوتا ہے extraordinary ہوتا ہے اور اگر ہم alien کی بات کریں the alien by virgin تو یہ جو رومن پوائنٹ اس نے لکھی ہے تو اس نے جو Trojan War کے بارے میں لکھی ہے لیکن اس نے strength of Rome کو اس میں بہت ہی پیپ لے جا کے explain کیا ہے پھر ہمارے پاس جو مہا بھارتہ ہے اور اس کے علاوہ رمائنہ ہے یہ دونوں بھی اگر آپ اپنے سب کانٹیننٹ میں جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ دونوں کتابیں ملیں گی اور جو جو مہا بھارتہ ہے اس کے اندر sacred جو duty ہے جو sacred life ہے اس کے characteristics آپ کو ملیں گے وہ اس کا میسج ہے اور جو رمائن ہے وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ گارڈ کے رستے سے شن کرتے ہیں اس سے نکلتے ہیں تو پھر کچھ حرر ہے جو آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور divine comedy گارڈ کے بارے میں کہ اگر ہم گارڈ کی طرف سے نکلیں گے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ڈانٹے کریکٹر ہے جو ہیل اور ہیمن میں موگ کرتے رہتے ہیں پھر اس جو آپ کو اپک بتائیے آپ کو اس کی تھوڑی سی نا انہوں نے دینی موک کیا جب اس کو تو پھر ہمارے پاس ریپ آب دلاغ بھی ملے گی آپ کو جس میں پوری سوسائٹی کی ایکسپلینیشن ہے پوری سوسائٹی کو کرٹیک کیا گیا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ ڈان جوان بائی بائرن یہ بھی آپ کو ریپ آب دلاغ کی شکل میں اسی طرح کی ایک موک اپک میں لگی لیکن ہیں بھی یہ بھی اپکس کی فارم ہے اگر ہم اس کے کچھ کریکٹرسٹس کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی بڑی اپکس ہے ان کا سب سے پہلا جو کہ اپکس تک ہوتا ہے اس کا میسیج تھیم وہ لوفٹی ہوتا ہے گرینڈ ہوتا ہے اس کے بلا ہوا اس کے جو ہیرو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ایک عام بندہ نہیں ہوتا وہ بھی ہیرو کے بارے میں یاد رکھی گا کہ وہ زیادہ تر تر مارت ہوتا ہے نوبل بارت ہوتی ہے اس کی پوزیشن بہت ہائی ہوتی ہے اور وہ بہت کریجس ہوتا ہے اور اس دور کی جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں وہ ان سارے ایکشن کے ذریعے اپنے کام کے ذریعے اپنے جو جو اس کی ویلیوز ہیں ان کو پریزنٹ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے یعنی اس سے اس سے اندر کچھ سپیشل ہوتا ہے اس پوری سوسائٹی کا نمائندہ ہوتا ہے پھر اس کے اندر جو یہ لانگ نیرٹیو ہوتی ہے بہت نبی سی پوائم ہوتی ہے اور جو اس میں ہیرو کے جو کریکٹر ہے وہ ڈیفلیکٹ ہوا ہوتا ہے اور یہ بہت لینٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چوبیس کتابوں پر بارہ کتابوں پر یہ بہت زیادہ والیوں میں اس کی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ہمیں ایگزیجریشن اس کے اندر ملتی ہے ایگزیجریشن بھی ان کی جو ہائپر بلنی چیزوں کو بڑا بھا چڑھا کے کئی دفعہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سوپر نیچرل ایلیمنٹس اس کے اندر آپ کو ملیں گی ہار ایپک میں جیسے اس میں گارڈز ہوں گے گارڈز ہوں گے ڈیمونز ہوں گے فیریز ہوں گی انجلز ہوں گے اس طرح کی جتنے بھی کریکٹسٹیٹ ہیں آپ کو ان کے اندر ملتے ہیں یونیورسل تیم جو کہ اس کا ہوتا ہے اور اس کا جو ہیرو ہے وہ لافٹی فگر ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سوپر نیچرل ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں اس کے وجہ سے اس کے اندر جو لینگویج یوز کی جاتی ہے ظاہر ہے جب آپ نے تیم بڑا پیش کرنا ہے تو آپ کی لینگویج بھی بڑی ہونی چاہی لینگویج کا سٹائل جو لینگویج ہے جو ورڈز کا فریزز کا سٹینسز کا استعمال ہے وہ بھی آپ کا کمال کے لکھے ہوئے ہونے چاہیے تو یہ بھی اس کے اندر خوبی پائی جاتی ہے تو جب آپ یہ سارا کچھ کہا رہے ہیں تو سٹائل آپ جو ہے اگر آپ کا سٹائل اچھا نہیں ہے گرینڈ سٹائل نہیں ہے لاؤسٹی سٹائل نہیں ہے تو بھی آپ نہیں دے سکتے خوبصورت بات کو نہیں پریزینٹ کر سکتے تو اپکا سٹائل جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ واسٹ ہوتا ہے اور وہ گرینڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر پوری دنیا پر وہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ہوتا ہے پورے کانٹینٹس پوری پوری نیشن کو انہوں نے لیا ہوتا ہے یعنی وہ کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں شاید وہ یونیورسل کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہر طرح جگہ ان کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے ان کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں پھر یہ کانی جو ہوتی ہے یہ مہن میڈل سے سٹارٹ ہوتی ہے سٹوری جو ہے جیسے فلموں ہوتا ہے ڈراموں ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ سے شروع ہوکے پھر پیچھے آتی ہے پیچھے آکے آپ کو ساری کی ساری کہاری ایکسپلین کر دیتی ہے بڑے کلیر طریقے سے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو میوزز ہیں ان سے انسپیریشن لی جاتی ہے ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے جو زی ایس کی بیٹھی ہیں ہوں گی گرینڈ ہوگا ہیرو گرینڈ ہوگا کیونکہ سارا کچھ گرینڈ ہے تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ اسپیریشن کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا پھر ان کا جو پلات ہوتا ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے سوپر نیچرل ایلیمنٹس کے گرد وہ پلات سارا گھومتا ہے چلتا رہتا ہوتا ہے کریکٹر جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ آپ کو فارمل اور لمبی لمبی سپیچز بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے ایپک کا جو نیریٹر ہوتا ہے وہ ٹون میں آپ کو بہت ہی زیادہ سیریس لگے گا اور چونکہ وہ سیریس ہوتا ہے اور اس کی جو فارمل ٹون ہوتی ہے پھر اس کے اندر جو ٹائم لیس چیمز ہیں جیسے کروج ہے بریوری ہے اور موریلیٹی کے جو چیزیں ہوتی ہیں ہوتا ہے وہ اومنی سینٹ ہوتا ہے آل ان آل ہوتا ہے وہ آل نوئنگ آل سینگ ہوتا ہے اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو سارا کچھ پتہ ہے ایپک کے اندر اور اس کے اندر جو پھر جو رائٹر ہے وہ پوری ایک پورا ابجیکٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہ سبجیکٹیو لی چیزوں کو نہیں لے رہا ہوتا کہ چیزوں کو کچھ پرسنل ایموشن یا پرسنل جو فیلنگ ان کو ساتھ لے کہ وہ ابجیکٹیو ہوکے تو ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اس پوری سوسائٹی کا جو سوشل کلچر ہے جو پلیٹیکل کلچر ہے جو مارل ایتھیکل کلچر ہے جو ریلیجیس کلچر ہے ان کے جو سیولیزیشن ہے ان کی جو پریکسس ہیں ان کی جو نام ہیں فیملیل ویلیوز ہیں ان کا جو سسٹم ہے پورے کا پورا اس کو ایسے ہول ایپک پریزنٹ کار رہی ہوتی ہے اس کے لیے جو خاص چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ لیمویج لافٹی ہو سٹائل لافٹی ہو ہیرو لافٹی ہو لافٹی ہو اس کے علاوہ جو دکشن ہے وہ بھی لافٹی ہو اور بڑی دیسنٹ قسم کی دکشن ہونی چاہیے اور یہ چونکہ اس وقت یہ ہوتی تھی کہ دراما نویل شار سٹوری تو ہوتے نہیں تھے تو جو چیز ہوتی تھی اس کو ایپک کہتے تھے تو چونکہ ایپک جو ہے یہ ایک لانگ نیریٹیو پویم ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس دور میں اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ انٹرٹینمنٹ کی طور پر یوز ہوتی تھی ایک تو یہ بات تھی کہ یہ انٹرٹین کرتی ہے دوسرا یہ اس دور میں اور کوئی فارم تھی نہیں تو والا ایسے جنون وہ پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایپک جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ویلیوز اور یہ ایسی ویلیوز لے کے چلتے ہیں ایپک والے جو ویلیوز کسی ایک خاص علاقہ تک محدود نہیں ہوتی وہ ایسی ہوتی ہیں جو جنرل ہوتی ہیں جو ہر بندے کے لیے ہوتی ہیں اور جو پیغام ہوتا ہے وہ ہر بندے کے لیے پیغام ہوتا ہے اور یہ ایپک جو ہے یہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن آپ لکھے نہیں جا رہی ہیں لیکن ایپک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا وجود ہے اور جب یہ ایپک بات ہوتی ہے ایپک اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ ہوم ایٹ تو یہ یہ ایپک کے بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور شکریہ